دیان دو فکری طور پر ہم اتنے اس میں نہیں جائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ اب دیکھیں اب جیسے ہم دو یہ بھی بات کیا میں نہیں کہ شنکر چاریا اور ہم اگر لے لیں ان کو رامانوز کو لے لیں تو ایک جو ہے وہ آتم کو یعنی کہ جو مخلوق ہے اس کو وہ برہم کا حصہ اٹوپ حصہ مانتے ہیں یعنی کہ وہ برہم ہی ہے اصل میں جو مخلوق ہے وہ برہم ہی ہے اور جو دوسرے رامانوز وہ نہیں ہے وہ دسٹنگشن کرتے ہیں کہ نہیں نہیں مخلوق الگ ہے اور وہ وہاں تک جانا ہے اگر برہم تک جانا ہے تو اس کے لئے وہ پھر بھکتی والا ہے تو ایک جو بھکتی موگمنٹ پورا ہے وہ رامانوز سے نکلا ہے اور اسی زمانے میں انڈیا میں جو ہے وہ مطلب چشتی سلسلے کا جو تصور کا ہے اس کا بھی ایک اروج دیکھنے کو ملتا ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا دیکھیں اگر ہم اپنے اقل سے بھی یہ سارے یہ ساری جو بحثیں ہیں یہ اقل ہے اقل سے کی گئی ہے اس میں وہی کی کوئی روشنی نہیں ہے تو اقل بھی آخر کار ایک توحید کے اوپر جا رہا ہے گرچہ وہ توحید اب یہ بھی ہے نا کہ ہم خدا کی ذات کو اقل کی بنیاد پہ سمجھنے بیٹھیں گے تو ہم ٹھوکریں کھائیں گے تو آگے جو سب ٹھوکریں ہوئی ہیں یا جو دکتیں آئی ہیں ان ساری فلوسفی میں اس کی وجہ کیا ہے کہ پورا کا پورا ریلائی کر لیا گیا کس چیز پہ اقل پہ وہی کہیں بھی آپ کو بہت زیادہ اس میں ایک سمجھے کہ عمل دکھل دکھتا ہوا نہیں ملتا ہے لیکن پھر بھی اقل کی بنیاد پہ بھی یہ لوگ کہاں پہنچ رہے ہیں توحید پہ پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں توحید پہ ہی گرچہ وہ توحید کی ایک تھوڑی سی سمجھ لیں کہ کوئی زیادہ ہی آگے ہارٹکور ہو جا رہا ہے وحدد الوجود میں پہنچ جا رہا ہے وہ جو ہے کسی اور تھوڑا سا آگے پیچھے لے رہا ہے تو وہ کہیں اور پہنچ جا رہا ہے exact map location نہیں ہے کیونکہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے یعنی عالم الغیب کا جو مسئلہ ہے وہ چیزیں جو غیب میں ہیں اس کے لیے آپ کو exact location وہی سے ہی پتا چل سکتی ہے کہ وہ ہے کیا وہ کیا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے آپ کو اپنے عقل سے نہیں پتا چل سکتی تو ہم کہتے ہیں بھئی جو غیب کے معاملات ہیں عقیدے کے معاملات ہیں اس میں وہی کے بنا اگر کریں گے تو پھر اس طرح سے دقتیں آئیں گی لیکن انسان کی عقل بنیادی طور پر وہی پہنچتی ہے توحید پہ ہی پہنچتی ہے لیکن ان کے یعنی کہ ایک کرم جیسے کہا کہ فکر سے زیادہ کرم پہ بات ہوتی ہے اس لئے دیکھیں گے کہ ہمارے عام طور پر ہندوستان میں لوگوں کو عقیدے کے بارے میں نہیں پتا ہوتا عقیدے کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہوتا ہاں ان کو صبح سے لے کے شام تک ان کے کیا روٹین ہے کیا کیسے کرنے ہیں کون پوجہ کرنا ہے کیا کرنا نہیں کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات رہتی ہیں لیکن عقیدے کی درستگی کے بارے میں معلومات نہیں رہتی کیونکہ یہاں فوکس نہیں ہے تو کرم پہ فوکس ہونے کے وجہ سے اب کیا ہے کہ اب جو الگ الگ وہ چیزیں جو نفع پہنچاتی ہیں ان کے لیے اب الگ الگ طریقے انہوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ ان کو ہم کس طریقے سے ایک سیلیٹیوٹ دے سکتے ہیں تو وہ جو ہے پوجہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے یعنی مخلوق کی پوجہ کی شکل ہو جاتی ہے بارش ہے اندر ہے یا سوریہ ہے یا نا یہ چندر ماہ ہے تو اس طریقے سے ایک سیلیٹ اس لئے یہ لوگ کہتے ہیں یہ جب جن سے بات کریں کہیں گے ہم شرک کہاں کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ کہ نہیں کہتے کہ ہم بہت سارے خداوں کو مانتے ہیں اور ہم مرتی پوجہ کو شرک کے طور پر لیتے ہیں یہ ایسا نہیں کہیں گے لیکن کچھ فلوز ہیں بنیادی فلوز یہ اس لئے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اقل کو بنیاد بنا لیا ہے اور اقل کی بنیاد پر جو ہے وہ ساری چیزوں کی تشریح اور ویاکھیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی کو اس میں کوئی ایک حصے داری نہیں دیتے ہیں آپ وہی کو ایک حصے داری دے دو علم غیب کے معاملے میں اپنے برہم کے معاملے میں جو خالق کائنات ہے اس کو آپ اسی کے دیے ہوئے پیغام دیے ہوئے وہی کے روشنی میں سمجھے تو پھر انشاءاللہ کہیں ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہیں یا مان لے کہ تھوکر تھوڑی بہت کھا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ بھج جائیں بہت بہت شکریہ میں اب لنک انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر انشاءاللہ ببلک کر دی جائے گی آپ لوگ اطلاع نارض ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو دعوت دی گئی ہے اور لنک یہ ان کے بعد موجود ہے لیکن حضرت کی مشغوری جس کے وجہ سے وہ خود اپنی سٹریم بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جیسے بھی حضرت کے پاس موقع ہوگا وہ ضرور تشریف لائیں گے تو اگر آپ کوئی کمنٹ کر رہا ہے کہ مفتی صاحب کو جگہ بنائی ان کے لئے دعوت دیجئے تو ہم حضرت تو چاہا تھا کہ حضرت ہمارے ساتھ بیٹھے یعنی ہم حضرت کے ساتھ بیٹھے ہیں پورا پورا وقت لیکن مشغولی کی وجہ سے نئی نصیب ہو باتا ہے وہ موقع تو جیسے بھی ان کو فرصت ہو کہ ضرور انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے آگے ایک دو ویڈیو آسین بھائی میرے سامنے ہیں اور اس کے چلانے کے بعد انشاءاللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ان کا پورا دار و مدار ہی ایکس مسلموں کے اوپر ہے کہ ایکس مسلم ہماری جان ہیں تو انہوں نے کچھ کہے دیا تو اب یہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے فولیں نہیں ساماتے اور ایسا رکھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ابھی کچھ ایکس مسلم نے کسی ایکس مسلم نے کوئی ایکسٹریم کی اس کے اوپر اور اس اسٹریم کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ عوم کا مانا جب اللہ ہو گیا تو پھر آپ مالہ جب سکتے ہیں عوم کی بھی یہ آپ لوگ کا ایک انٹیلیشنل لیول ہے جو پتہ چلتا ہے اسے اعتراضوں سے ایسے بودو اعتراضوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کی سوچ کیا ہے اور آپ لوگ کے بعد سے اعتراض کرنے کے لئے کیا چیز ہے اور آپ کے عوام بھی عجیب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی ہے خیر اب بفتی صاحب تشریف لے کر آگے ہیں الحمدللہ السلام ورحمت اللہ خیریت سے ہیں سبی حضرات الحمدللہ بیسے میں بہت دیر سے سن رہا تھا اور گفتگو اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع پر اتنی اکیڈیمک گفتگو کم سے کم میں نے نہیں سنی ہے اور اس کے لئے مبارک بات کے مستحق ہیں دونوں حضرات ہمارے دوست عزیز آسم بھائی اور اسی طریقے سے محترم جناب مفتی ماناو پرہمی اب کی آواز چلی گئی شاید حضرت کی کسی وجہ مفتی صاحب کا انٹرنیٹ نے ایشو کر دیا شاید مجھے آواز نہیں آبا آرہی ہے اب حضرات کو آرہی ہے نہیں آرہی ہے کسی کو نہیں آرہی ہے عجیب ہے اس وقت میں مولیدین سن رہے ہوتے حضرت کسی وجہ آواز چلی گئے میں حضرت کو آپس لے تا ہوں اور حضرت اندازہ شاید نہیں ہوگا کہ ان کی آواز چلی گئی شاید انٹرنیٹ کے وجہ سے نہیں آبا آرہی ہے حضرت مستی صاحب کے آواز نہیں آبا آرہی ہے حضرت آپ کی آپ کا مائک بھی انمیوٹ ہے اس کے باوجود دی آواز نہیں آبا آرہی ہے کیا بتا کس وجہ سے اللہ کے رہے آواز سیموٹی صاحب آگئے مابس سے جی سلام علیکم آواز آرہی ہے مابس جی آرہی ہے جی جی تو میں تو صرف یہ آز کر رہا تھا کہ جو آج تاریخی علمی ناقیدانہ اور تحلیلانہ گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے کم سے کم اس موضوع پر میں نے نہیں سنی ہے اور میں مبارک بات دوں گا دوبارہ آسیم بھائی کو اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان جناب مولانا جنید صاحب کو کہ واقعی حق ادا کر دیا اس گفتگو کا اور میں مفتی عبداللہ منحان سے کہوں گا کہ دونوں کی الگ الگ کلپ آسیم بھائی کی الگ اور مفتی صاحب کی الگ جو ہے دونوں کی الگ الگ کلپ جو ہے وہ لگائیں بہت شاندار گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ میں بڑا محسوس ہوا اور اسی لیے میں اس وقت آنی رہا تھا میں نے کہا بھئی حضرات اپنی گفتگو کو مکمل کرنے پہلے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے کہ ایک ویڈیو میرے پاس ہے ایک دو اسکبر حضرت بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ دفترہ لینے میں چاہوں گا مفتی عبداللہ منحان صاحب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جینیوں کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جی بلکل اگر مناسب ہو اس سے اچھا مناسب موقع ویسے ملے گا بھی نہیں جی بلکل جی جی تو ایک ویڈیو میں چاہ رہا تھے وہ چھلا لوں اس کے بعد تفسرہ لے لوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے بات رکھ دیں تاکہ آپ کی بات بھی چلتی ہے اس کے بعد جڑنا شلو کر دیں ویڈیو بڑی مقتصر ہے اس کا پاس منظر یہ ہے کہ حضرت ایک اسٹریم ہوئی ہے ساحل نے کی اور ایکس مسلموں کے اوپر ان کا داروں مدار ہوتا ہے ہندو بھائیوں کا ہمارے ٹونیوں کا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں خوشی مل گئی ایک ورڈ مل گیا اوپر اللہ ایک ہے اس کے اوپر یہ ناچنے لگ گئے اور اس کے اوپر دعوت دی گئی ان کے بزرگ صاحب کو قضاب نشیر کو اور وہ آکے وہاں پر اوپر اوپ کی مالہ جب رہا ہے تو وہ ویڈیو میں تھوڑا سا چلانا چاہو گا ایک منٹ مفی صاحب ایک کنفیوزن ہوا ہے ہمارے دلیت بھائیوں میں کیونکہ ظاہر ہے کہ دلیتوں نے چند سال نہیں صدیوں برہمنوں کا ظلم جھیلا ہے اور ابھی بھی جھیلتے آ رہے ہیں اور اس لیے ان کی جو نفرت منوسمرتی سے ظاہر ہے کہ یہ پورا جو ظلم ہے وہ منوسمرتی کی بنیاد پر ہے تو منوسمرتی کے تعلق سے جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کے احساسات ہیں وہ حق بجانب ہیں کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت ہے اور جو ظلم کو ناپسند کرتا ہے وہ منوسمرتی کو برداشت نہیں کر سکتا ڈاکٹر امبیٹ کر نے اسی لیے منوسمرتی کے نسخے جلائے تھے اور باقاعدہ دلیت اس زمانے سے اس دور سے منوسمرتی کے نسخے جلاتے آ رہے ہیں تو اب مولانا عشد مدینی نے جب منو کے تعلق سے یہ بات کہی تو دلیت حضرات ناراض ہو گئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو منو کو اون کر لیا اور منو تو مسلمان نکلے اب کیا مسلمان منوسمرتی کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں تو اس بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منوسمرتی اور وہ منو جن کو پہلا انسان کہا جا رہا ہے کیا ربط ہے ان دونوں میں جی مفتی صاحب یہاں جو کنفیوزن ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ منو کو وہ لوگ نام سمجھ رہے ہیں جی منو یہ کوئی نام نہیں ہے صفت ہے منو جی ایک اپادی ہے ایک صفت ہے اس اپادی سے اس کو ہی وہ بھوشید کیا جاتا ہے جو کرم کانڈی ہو میں آپ کا جو اس کو جو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے منو کا تو کیا منو کا ترجمہ کیا ہوگا مہا پندیت ایسا کر لیں مہا پندیت یہ جو منو جو ہے یہ ایک صفت ہے صفت ہے حصول میں ہوا یہی ہے کہ یعنی بہت سی زبانوں میں اور بہت سی سی ویلائزیشنز میں صفت کو آگے چل کر علم مان لیا گیا یعنی نام مان لیا گیا مثلا آپ سناتن دھرمی دیکھ لیں تو سناتن جو ہے وہ علم نہیں ہے وہ صفت ہے صفت ہے صفت ہے اور اس کو اب علم یعنی نام کے طور پر پروپر ناؤں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ مان لیا گیا بلکل ایسا ہی جیسا کہ گاڈ وہ علم نہیں ہے وہ صفت ہے انگریزی میں لیکن اس کو علم مان لیا گیا پروپر ناؤں مان لیا گیا صرف فرق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر وہ لوور کیس سے ہے تو اس کو بطور صفت استعمال کریں گے اور اگر وہ اپر کیس سے ہے یعنی کیپٹل ہے تو اب یہ مانیں گے کہ بھئی یہ علم ہے تو اس طرح الگ الگ زبانوں کے اندر اس طریقے سے فرق کیا گیا اور بعض مرتبہ صفت کو ہی علم مان لیا گیا تو میرے خیال سے منو کے ساتھ بھی یہ ہوا جی مفتی صاحب یہ ہے نا سوامبھو منو جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا جی جن کے بارے میں آدھا ہے کہ یہ پرثم مانو ہیں ان کے بعد بھی بہت سارے منو ہوئے ہیں ایک ہیں ویوسوت منو جی جی یارہ بارہ ہوئے ہیں جی چودہ چودہ ہوئے اچھا جی انہیں جل پلائن والا منو بھی کہا جاتا ہے جل پلائن یعنی ایک پانی کا توفان آیا تھا دھرتی پر پوری دھرتی نشت ہو گئی اچھا یہ نمبر دو کے ہیں جی یہ نمبر دو کے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں ان کے دونوں نہیں نمبر دو کے نہیں ان دونوں منووں کے درمیان جو ہیں وہ چھے منو گزرے ہیں تو ہم وہ منو اور ویوسوت منو کے درمیان چھے منو گزرے ہیں جی ٹھیک تو اب منو سمرتی کو ہم کس سے منصوب یعنی یہ لوگ کرتے ہیں کس منو سے منصوب کرتے ہیں یہ تو بہت بات کیا ہے یہ ان میں سے کسی کے طرف منصوب نہیں کرتے اچھا ٹھیک ہے اور جہاں تک یہ بات ہے دلیتوں میں جو ایک طرح کا کرنج ہے مسلمانوں نے جو ہے اس کو اون کر لیا منو کو لہذا منو اسمرتی کو یہ لوگ ماننے ہیں میں ایک چیز یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی شخصیت کو اون کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف منصوب ہر طرح کا الٹا سیدھا جو کلام ہے اس کو بھی ہم اون کرتے ہوں اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہم الصلاة والتسلیم پر ایمان لائے بغیر ایک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن کیا ان کی طرف منصوب ہر کلام کو ہم خدا کا کلام یا ان کا کلام مانتے ہیں ہرگز نہیں جو موجودہ بائبل ہے جس میں اول ٹیسٹمن بھی ہے اور نیو ٹیسٹمن بھی ہے ہم اس کو محرف مانتے ہیں ہم اس تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر نازل ہوئی لیکن یہ چونکہ محرف ہیں اور یہ موجودہ نسخے اس کا کوئی استنادی ثبوت نہیں ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے یہ جو موجودہ ہے تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ منو کو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں اور پہلے شخص آدم ہیں لہٰذا آدم کی ایک صفت جو ہے وہ منو ہے اور دونوں ایک ہیں اگر ہم یہ مان کر چل بھی رہے ہیں تو بھی منوس مرتی کو ماننا اس سے لازم نہیں آتا وہ ایک ظالمانہ کتاب تھی اور رہے گی بہت زبردست بہت بہت شکریہ ایک مقتصر ویڈیو حضرت میں چاہوں گا ایک تو لوکیش صاحب کی ہے لوکیش صاحب کی چاہ رہا ہوں گے انہوں نے جو کہا ہے ہمارے جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آپ جواب دیں کہ ان کا لیول کیا یہ سوال بنی نہیں رہا ہے سارل پور سے آئے ہوگئے مدنی صاحب کا جو وقت بھی آیا وہ بالکل اس وقت بھی سے کوئی جھوڑنے والی بات نہیں ہے اور انہوں نے اپنی اتعانی ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا ماں بات ہے ہمارے ماں بات نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم کو بھگوان ماں بھی لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے ہم ان کو اس سے اوپر مانتے ہیں یہ فالتو کی باتیں اس نے پیدا کیا ارے پیدا میرے میرے ماں بات نے کیا ہم نے ساری ملک کو جھوڑنے کی باتیں تھی انہوں نے اس طرح سے میں جاؤں ہوں مفتی صاحب اس کو بے مقتصر آپ کا کمنٹ آجائے دیکھیں یہ بالکل ایک واہیات بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکیش منی جو ہیں وہ ایک جو بنیادی کومن سینسیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ بھگوان نے ہمیں پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا ہم تو بھگوان کو اس سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں کیا خالق سے اوپر کا درجہ بھی کوئی ہے خالق ہی تو سب سے بڑا درجہ ہے اللہ تعالی نے جو پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے نازل فرمائی ہے اس میں جو صفت اللہ تعالی نے ذکر کی ہے اپنی وہ خلق ذکر کی ہے بسم ربک اللہ خلق کہ تم اس ذات کے نام سے اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا کیا تو خالق کی جو صفت ہے وہ صفت ہے جس کا تعروف اللہ تعالی نے سب سے پہلے کرایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے تو اس سے اوپر اچھا ایک تو یہ ماننا کہ صفات کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے یہ صفت بڑی ہے یہ صفت چھوٹی ہے یہ چیز بھی کومن سینس کے خلاف ہے اور ارریشنل ہے دوسرے یہ کہ یہ کہنا کہ نہیں ہم خالق سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں تو اس سے اوپر کا وہ درجہ کیا ہے وہ بتائیں پنڈی جی یا بھئی اس کے اوپر کا کوئی درجہ ہے تو وہ کیا ہے چونکہ جب آپ نے اپنے ماں باپ کو خالق مان لیا اور ان کو آپ سبب نہیں مان رہے ہیں بلکہ ان کو خالق مان رہے ہیں کریئیٹر مان رہے ہیں تو پھر تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو خدا کے درجے کے برابر بٹھا دیا ہے اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوگا تو یہ بالکل ایک دم یعنی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کو تھیولوجی کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے ابھی یہ بات آئی اور ہمارے مہمان نے یہ بات کہی کہ بھئی میں لوکیش منی کی بڑی عزت کرتا ہوں چونکہ انہوں نے انسانیت کے لیے بہت سارے کام کیے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف درج کراؤں گا اور وہ اس کی وجہ یہ ہے اختلاف درج کرانے کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے اسٹیج پر آ کر مولانا عرشد مندنی صاحب کے سامنے ناعتفاقی کا اظہار کیا یہ وجہ نہیں ہے ناعتفاقی کا اظہار کوئی بھی کر سکتا ہے بلکہ خود مسلمان کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ حضرت مولانا عرشد مندنی ایک عالم دین ضرور ہے لیکن ہم ان کو معصومی یا نبی کا درجہ تو دیتے نہیں ہیں تو اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے آپ سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لوکیش منی کا ایک ویڈیو سرکلیٹ کر رہا ہے جس میں یہ نرسنگانند کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور نرسنگانند کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اسلام سعودی عرب سے نہیں چلتا ہے اسلام تو دیوبند سے چلتا ہے اور یہ سارے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کے بعد نرسنگانند نے مسلمانوں کے خلاف انڈین مسلم کے خلاف جو اس کا موقف ہے وہ تو سب کو پتائی ہے تو بھئی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو سرٹیفائیڈ ٹیرریسٹ ہیں اور پھر ہم آپ کو اور وہ ویڈیو میرے پاس ہے بھی اگر آپ کہیں تو اس کو چلا بھی دوں میدہ کہ لوگوں پتہ جائیں آگے جو یہ ویڈیو میں نے بھی چلائی تھی لوکی صاحب کے جس کو براسیم میں کچھ کمنٹ دینا چاہیں گے اور مانو پر عیمی صاحب آپ دینا چاہیں گے یا پھر میں دوسری ویڈیو چلا وہاں کے کچھ دینا چاہیں گے تو یہ آخری ویڈیو ہے اور سن کے لئے حسی آئے گی حضرت مفتی صاحب بھی یہاں پر موجود ہے کہ کیا لے والے مفتی صاحب ایکس مسلموں کا اور پورا جمگھٹا ان کا بیٹھا ہوا ہے اور جمگھٹا بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے اپنے اس اعتراض کے اوپر تو اس سے پہلے حضرت کی چھوٹی سی یہ بات میں لگا دیتا ہوں داکہ لوگوں پتہ چلے میں پھر کہتا ہوں بھٹو جاگو پہلے تو آپ کے لئے کہ آپ لوگ جاگو پہلے نکلو اپنے کچھ شیمی سے سب سے پہلے مجھے کل میں شہادت پڑھنے دو بھائی پنے 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 اشہد اللہ الہ اللہ 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 اب یہاں پر حضرت ان کا یہ اعتراض چلا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا اللہ تو ہم ہر جگہ ہم کا استقبال کر رہی ہیں نہیں تو بہتر چی بات ہے ہم تو ہم استقبال کرتے ہیں سچوالہ جی کا ویلکم بیک ٹو اسلام تو انہوں نے دل سے یہ بات یعنی کہ عقیدے دل میں سچا تصدیق مان لیا اور زبان سے تصدیق کر دی تو اسلام کے پہلے کلوز کو تو مان لیا انہوں نے جو بہدانیت ہے اس کو تو مان لیا نہیں خدا کے وجود کو بھی مان لیا لیکن گلدی کر گئے عم میں علی فلام لگا دیا علی فلام لگا دیا سوار میں علی فلام نہیں لگے گا سوات پر جی جی ارے اس سے بڑا جوک تو یہ ہوا کہ کل انہوں نے ایک نئی ازان انٹرڈیوز کرائی ہے اس کا وہ شروع ہوتی ہے عم ہو اکبر اب ان سے پوچھو کہ بھائی اس میں ہو کہاں سے آیا اللہ کے اندر تو ہاں ہے عم میں ہو کہاں سے لی آئے یہ ہے مطلب حضرت ایک اسٹریم ہو گئی کئی گھنٹوں کی صرف اس لفظ کے اوپر اور چندہ کسٹوں پر بوٹرول لے رہے ہیں یہ لوگ اس پر تاجب ہیں مجھے تو آپ کے یہ جملہ یہ خیرخانہ جملہ ان کے لئے ہے کہ آپ کم سے کم جاگو آپ کو عم کے لفظ کو پر بھی لوٹ لیا جا رہا ہے مطلب آپ کا اس سے کم لیبل کیا ہو سکتا ہے مجھے اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے مطلب پتہ نہیں ایسا ہی کہ انسان کے فطرت میں توحید اتنا انبلٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ انکونشیسلی بھی اسلام کے نفرت میں بھی کہیں نے کہیں توحید کی طرف جی جا رہا ہوتا ہے بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح کہا یہ انسان کی فطرت میں ہے انہوں نے تو یہ جو قذاب و نشیر ہے اس نے تو رسالت کا بھی اقرار کیا ہے اگر پوری چلا ہے آپ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا چونکہ ابھی تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے لیکن رام جی کی رسالت مان لی اس نے ہاں یہ ہے سننے جیسا اللہ علیہ یلالوہ امید صönکہ اللہ تیاری مکمل کر کے نہیں آئے سچوالہ صاحب بچارے بھول گئے جوچ جوچ میں بھول گئے اب ہندو جو ہے سبحان اوم اب جو ہے ہندووں کو چاہیے نیچے ایتھیس پندیت وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں بھئیہ ایف آئی آر درست کرو سچوالہ کے خلاف رام جی کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں اب نہ تو تمہارے پاس منو بچا نہ رام جی بچے اور نہ اوم ہی بچا یہ سب مسلمان نکلے تو آؤ گھر واپسی کرو اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ کہنی ہے کہ انہوں نے یہ جو منگھڑت شہادت پڑی ہے اس کے پیچھے ان کا دو ہی مقصد ہو سکتا ہے یا انہوں نے مزاقن کیا ہے یا سنجیدگی سے کیا ہے اگر سنجیدگی سے کیا ہے تو انہوں نے رسالت کا اقرار کیا توحیق کا اقرار کیا ہے اگر مزاق سے کیا ہے تو مزاق والے کلام کا کوئی اعتبار نہیں صحیح بات ہے ملکل صحیح اچھا مجھے اجازت دیں میں تھوڑی دہری کے لیے آیا تھا باقی حضرات انشاءاللہ اپنے سٹیم جائی رکھیں بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب الحمدللہ میں نے لنک پن بھی کر دی ہے اور اس کو پر میں نے جو چلایا آسین بھائی آپ اپنا کمنٹ ضرور ریٹ کرے آپ کی بات تو پھر بھی آئے لیکن ایک مرتا اور تفصیل بات رکھنا چاہتے ہیں اس کو پر کیا کہیں گے یعنی یہ چل رہا ہے اس کو پر سٹیم بھی چل رہی ہے اور بھکتوں کو یہاں سے خیر خانہ جملہ بھی کہا جائے رہے کہ بھکتوں جاغو اب کب مطلب سوتے ہیں وہ کب تک سوتے رہو گئے یعنی اب اس سے بری عالت آپ کی نہیں ہو سکتی یعنی آپ کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بھیکا سکتا ہے آپ سے چندہ لینے کے لیے آپ سے لوٹنے کے لیے آپ کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سٹیم جو ابھی ہو رہی ہے جس کے اندر مانو پرمی صاحب نے ہی بات کی آسیم صاحب نے ہی بات کی آپ لوگ ذرا بیٹھ کا سکون سے سنیے گا یعنی آپ لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک آپ کی اپنے پسنا لائف ہے آپ گزار رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آپ کھلاں کھلاں بے حقوب بن رہے ہیں اور انسان ہے کم سے کم دماغ تو ہونا چاہ اس کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو صبح اور شام کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہر چیز کے لئے آپ کو سوچنا ہے اسلام کیا آپ کو سوچنا ہے لیکن خuds آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے آپ کو بے حقوب بنا جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو سوچنا نہیں اس کے لئے آپ کے عقل پر تالہ لگ گیا ہے تو کیوں آپ لوگ اندر بنے ہوئے ہیں ضرور گور کرئے کہ آپ لوگ اندر کیوں بنے ہوئے ہیں اس اندرے سے نکلیں اور نکلنے کے لئے یہ اسٹرین ہیں لنک پر پن کر دی گئی آئیے یہی اعتراض آپ کا ہوگا جو ابھی میں نے ویڈیو دکھائی اسی گیر در گھومے گا اور الحمدللہ اس سلسلے میں بات آ چکی ہے تو آسیم بھائی اگر اپنے کوئی پوائنٹ ایٹ کرنا چاہے تو ضرور ایٹ کرے اور مانو پیرہمین صاحب کی جو ویڈیو چلی تھی اس کے اوپر باقیت الحمدللہ کولا را چکے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے لے سکتے ہیں موسیقی میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو میں ایک دفعہ رکھ دوں تاکہ ادھر کوئی اس طرح کے سوال کرنے آ رہے ہیں تو ان کو فردن فردن جواب نہ دینا پڑے دیکھیں ہمارے جو مقدمات ہیں وہ خدا تعالیٰ سے شروع ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے اور پھر رسالت اور رسالت کے اندر ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جو ہے وہ نبی کو مبعوث کیا ہے اور ادھر یعنی کہ جو ہندوستان ہے اس طرف بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نبی آئے ہوں گے اگر ہمیں شروعی کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں بتا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف پہلے تو یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں تو مطلب کچھ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں اب وہ کس درجے کی حسنت کے اعتبار سے وہ ایک الگ بیس ہے کہ نبی آدم علیہ السلام جو ہے وہ مطلب ہندوستان کی سرزمین میں اتارے گئے تھے یہ ایک تو بات ہوئے تو ایک نبی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روایت میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہندوستان کے زمین میں ملتا ہے اب رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر ہر قوم کی طرف رسالت نبیوں کو مبوس کیا ہے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہر قوم بنیادی طور پہ اپنے مذہبی عقائد میں توحید کی قائل رہی ہے اور توحید ہی ہر مذہب کے آہ کا اصل رہا ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مذہب ہیں اب اس کے علاوہ جو ہمیں شکلیں ملتی ہیں اگر وہ توحید سے میچ نہیں کرتا یا جو اسلام کا آخری میسج نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے لے کر آئیں اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے پہلے انسان سے ہے اور آخری نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا فائنل ورزن ہے اگر جو بھی شکلیں ہیں جو ماضی کے جو بھی مذہب رہے ہیں اگر اس کی شکلیں فائنل میسج سے میچ نہیں کرتی تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر تبدیل ہی آ چکی ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ بنیادی موقع ماضی کے جو جس جس مذہب کی چیزیں فائنل میسج سے ملتی ہے اتنے کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے جو چیز اس فائنل میسج سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یقین کے ساتھ اب جو چیز نہ ملتی ہے نہ کنٹرڈکٹ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کیا ہے نہیں ہے یہ بنیادی طور پر تورات اور زبور اور انجیل کے یہ کہلیں گے یہ اصول ہیں لیکن اس اصول کو ہم اور جگہ بھی ایسی جگہوں پہ جہاں کہ قوم جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرتی ہو کسی کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے نہیں کسی دوسرے یعنی کہ خدا کے ذریعے یا کسی سوپر یعنی کہ سمجھیں ان کے ذریعے آئی ہے تو اس کے میں بھی یہ ایک اطلاق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس اصول کو ہم اس میں بھی اطلاق کر سکتے ہیں ایک possibilities ہے وہاں تو یہ ہمارا بنیادی مقدمہ ہے تو اگر یہ بات اب سمجھ آگئی ہوگی لوگوں کو تو مجھے امید ہے کہ وہ والے کیسے پیٹے سوال اٹھا گے نہیں لائیں گے کہ آپ پھر نماز میں جو ہے وہ آزان میں عوم کا استعمال کریں یا اپنے قلمے میں عوم کا استعمال کریں یا اپنے قرآن میں جو ہے وہ عوم کا استعمال کریں اور دوسری چیز زبان زبان کے اعتبار سے بھی ہے ایک تو یہ عقیدے کے اعتبار سے تھیولوجی کے اعتبار سے ہوگی اب میں دوسرا زبان کے اعتبار سے ایک classification دے دوں کہ دیکھیں جو مثال کے طور پر ہم اگر اپنی فارسی literature کو اٹھا کے دیکھیں جو مسلمانوں کی فارسی تاریخ ہے اس میں بہت ریر ہے کہ وہاں اللہ کا استعمال ہوا ہے فارسی قرآن ترجمہ قرآن اٹھائیں گے تو وہاں خدا کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر بہت ریر ہے آپ جو ہے مولا روم کو پڑ جائیں آپ مولا جامی کو پڑ جائیں آپ شخصادی کو پڑ جائیں آپ بڑے بڑے یعنی کے لوگ ہیں جنہوں آپ ابن جو ہے امام غزالی نے جو کیمیا سعادت لکھے ہیں اس کو پڑ جائیں جو فارسی میں لکھی ہے ٹھیک ہے ابن سینہ نے کچھ کتابیں فارسی میں لکھی ہے آپ اس کو پڑ جائیں تو اس میں آپ کو بہت کم ایسا ملے گا ki Allah کا استعمال کیا جاتا ہو زیادہ خدا کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے جو کتابیں اردو میں انہی کے ہوتی ہیں اس میں Allah اور خدا کا استعمال پرابر سے اب دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح سے جو ہندی میں ہوتی ہے وہاں دیکھیں گے آپ کے عام طور پہ عشور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عشور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک زبان کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب عربی کا کلمہ ہے اور اس میں جوہے آپ اسی باہر والے جی 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 اگر آہ جی جی بلکل آہ جنہی گوڑ کے طور عام طور پہ الحمدللہ رب العالمین میں آہ جو اللہ ہے اس کو گوڑ کے طور پہ آہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اب جو کورین ہے جیپنیز ہے آہ فلیپینز کی جو زبان ہے اب جو جو بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی فارسی کا خدا جھوڑ دیں لا الہ الا اللہ کی جگہ جو لا الہ خدا بولیں آپ ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے بھی یعنی زبان کے قائدے کے بھی یہ خلاف ہے اس طرح سے استعمال جیتا تو دونوں چیز ہیں ایک زبان کا قائدہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھیولوجیکل پوائنٹس ہے ہمارے جی بہت بہت شکری آسیم بھائی آپ کا تو اس کے اوپر ہمارے جو پینل میں بیٹھے ہوئے لوگیں من کا تفسر لوں فی انشاءاللہ کولرز کو لینا شروع کرتا ہوں بہت دیر سے خاموش ہیں ہمارے ساتھ ہیں احمد صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے آپ جی بس میں اتنا کہوں گا کہ میں شروع میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ مسلمان بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا شمدی نے یہ کیا وہ کیا اور ایک نے تو یہ حد کر دی خدا جانے وہ مسلمان بھی تھا صرف نام مسلمان کہتا کہ مولانا شمدی نے شرک کیا بھائی جا کے پورا بیان سنو مولانا نے شروع میں وضاحت کی ہے انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا نہ ان کا یہ دعویٰ نہ ان کا یہ کہنا کہ اوم اور اللہ ایک ہے انہوں نے شروع میں صراحتا یہ کہا تھا واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے